اسلام علیکم ویئرز کیسے ہیں سب لوگ آج ہم آگے ہیں ڈی اچھ زوم ملتان ڈی سکسٹی زوم اور یہاں پہ آپ کو دکھا رہتے ہیں یہ اس کی اینٹرنس ہے مین جرمی زیادہ ہے دوٹ پاپی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا اور سبسکرائب کرنے تاکہ ہرانے والی ویڈیو آپ تک پھر بس پہنچ سکے تو ٹکنگ کاؤنٹر پہ جلتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو مزید اگلی دکھاتے ہیں یہ مین اینٹرنس ہے ایڈلٹ کی ٹکٹ ٹو فیفٹی کی ہے اور دو سال سے کم بچے ہیں ان کی ٹکٹ ہے ہی نہیں سمر ٹائٹنگ مینگ ہے چار دس بجے سے رات دس بجے تک یہ تو بھی اور جب ہم انٹر ہو چکے ہیں انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے یہ جو بہت بڑا کیج ہے یہ تری سکسٹی برز رون ہے تو اس کے انٹر سارے پرندے توتے ہوگیرہ مور اور کبوتر ہوگیرہ اس طرح کی ساری چیزیں چیڑیاں اس کے اندر موجود ہیں اور یہ سائٹ جا رہی ہے ہماری جانوروں والی سائٹ پہ تو ہم چلتے ہیں سب سے پہلے پرندوں کی طرف جی اگر سب سے پہلے ہے ہمارا بجری گھر اسٹریلیاں توتے ان کو کہتے ہیں ویسے یہ اسٹریلیاں کے کھلے میں دانوں میں پائے جاتے ہیں یہ بجری گھر اب وہ کتریبا ہر گھر میں یہ ہے بچوں کے من پسانے نیکس کے جا جی افریقان گری افریقان گری پرند کا پیر ہے ایفو ایکنی گریہ لیتنا اب ہم آگے ہیں سن کنور کے پاس یہ کیچ سن کنور کے اس کے مارے کافی سارے پیس ہیں سن کنور کے سیز جگرہ بھی ان کو ڈلے ہوئے ہیں ان کے باپس کی لگے میں ہیں انتر پتہ نہیں اس کے پیچھے آئے ہیں ابھی بریڈنگ سیزن بھی نہیں ہے کیونکہ یہ گرمی ہے سرپیوں میں یہ بریڈ کرتے ہیں سن کنور یہ بہت خوبصورت بریڈ ہے پاکستان میں بھی اس کی بہت زیادہ ملیدی ہو رہی ہے لے جناب آگے چلتے ہیں ہم گرین رینگ نیک میاں مچھو گرین نیک پیرٹس کا یہ پورا کیج ہے اس کے اندر یہ یلو رینگ نیک بھی بیٹھا ہے اوپر اس کے وائٹ رینگ نیک ہے یہ دیکھیں زیادہ اس میں گرین رینگ نیک ہے دیسی توتے جو ہمارے مچھو جن کو بولتے ہیں پاکستان میں چیوگرز رینگ نیک کے بعد اب ہم آگے ہیں ایمازون پیرٹس یہ ایمازون پیرٹس ہے دنیا میں سب سے زیادہ بولنے والا جو توتا ہے وہ ہے افریکن گری اور اس کے بعد اگر کسی کو کٹیگری میں ہم لے جاتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ وہ ہے ایمازون ایمازون پیرٹس دنیا میں بولنے میں دوسرے نمبر گیا ہے یہ بھی زیادہ تر افریکہ میں ہی پائے جاسے ہیں اس کے بعد ہم جل گئے ہیں لوب برڈ پہ یہ لوب برڈ پہ ہے موسیقی 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 یہ ہے جی مینی مکاؤ یہ ایک کوکٹیل کی گلونی ہے اینو کوکٹیل اور بہت ساری کسمہ بھی کوکٹیل دیشنے میں مجھے رہے ہیں یہ وائٹ کوکٹیل کا بہت ساری پیس پیٹا ہوئی ہے یہ اور وائٹ کوکٹیل کوکٹیل کے بعد مکاؤز وغیرہ دوسری سائٹ میں چلتے ہیں پہلے آپ کو ادھر سے کونچ دکھا دیں کرین ڈومیسیل کرین بہت ہی خوبصورت برید ہے یہ دیکھیں پاگستان میں اوردو میں سو پونٹ کرتے ہیں منگولیا اور چین میں یہ زیادہ پر پہے جاتے ہیں فیزنس میں یہ ہوتا ہے جو کلر فول ہوتے ہیں جسنا یہ لیف سائیڈ پہ جا رہا ہے یہ اور ابھی وائٹ دیکھا تھا یہ میل ہوتے ہیں اور وہ سامنے نیسے یہ بیٹھے ہیں یہ یہ فی میل ہیں زیادہ خوبصورت فیزنس کے اندر میل ہوتے ہیں آگے چلتے ہیں جی اچھا یہاں پہ کچھ فیزنس بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں یہ میل فیزنس ہے بہت ہی پیارا یہ میل فیزنس ہے یہ طلاب کے اندر فلیمنگ آز یہ دیکھا ہے کیونکہ یہ طلابوں میں ہی رہتے ہیں تو اس لیے ان کو یہاں پہ پھول کھنا کے اس کے اندر چھوڑیں فلیمنگ روڈ بہت اگر چیزیں بہت اگر چیزیں بہت اگر چیزیں بہت اگر چیزیں یہ ترکی ترکی ایک ملک بھی ہے ویسے یہ ایک پرندے کا نغام ہے ترکی اس کی پاکستان میں فارمنگ بھی ہو رہی ہے اور گوشت اس کا کہتے ہیں بہت ملدار ہوتا ہے میلے بھی تک نہیں تھا لیکن سنے آئے کہ بہت ملدار گوشت ہوتا ہے ایک ساتھ ہیں وہ کافی ساری بریڈز ساتھ ہیں جو کافی ساری بریڈز یہ نہیں تپڑھی ہوئی ہیں یہ سارے ترکی ہیں اس کے بعد کے ججی پی کاؤکس کا مور یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت برڈ ہے یہ پورا کیج موروں کا ہے اس کو آپ کو دوسروں طرح سے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں پھول سائز میل پھول مور میں بھی یہ چیز ہوتی ہے جو کلرپول ہوتے ہیں بڑے بڑے پڑھوں والے وہ میل ہوتے ہیں اور جو چھوٹی پونچ والے یعنی ان کی خوبصورتی درہ کم ہوتی ہے وہ فی میل پھول ہے موروں کی کیج کے سپورن بعد یہ چکور کا ایک کیج ہے یہ دیکھیں چینی مرگہ پاکستان میں اس کو چینی مرگے کے نام دل جاتا ہے اس کے اوپر جو پیٹرن ہے اس کا بہت ہی خوبصورت پیٹرن منا ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت محول ان کو کھلا محول دیا ہوا ہے چھاؤں ہیں بلکل اور پانے خوراک بلکل ان کو ٹائنٹیں ملتی ہیں ملتان جیسی گرمی بھی بھی بہت اچھے طریقے سے سربائب کر رہے ہیں مکاوز ہمارا یہ لاسٹ کیج تھا برڈ سیکشن میں اس کے بعد اسی برڈ سیکشن میں سہی وہ گیٹ ہے وہاں سے ہم انیمل سیکشن میں چلے جائیں گے چلتے ہیں انیمل سیکشن کی ضرورت آپ کو انیمل وزٹ کرواتے ہیں دی اچھے تری سکسٹی زوم ملتان گیا جی ویورز انیمل سیکشن میں سب سے پہلے شرارتی بندر یہ بھی ایک بندر میں دیکھ کے بانگ گیا یا بہتاں ڈر گیا وہ دیکھیں ہی لیفت نہیں کروارے لیفت نہیں کروارے وہ اندر چلا گیا تھا پھر باہر آ گیا یہ پھر اندر چلا گیا ہے چلتے ہیں کسی اور کیج کی طرف یہ ہے جی لاما آپ کو کلوز سے دکھاتے ہیں جی ناظرین یہ ہے لاما وہ پنجابی والا لاما نہیں ہے لگڑ بگا بہت خطرناک جانور ہے اس لئے اس کو نا یہ دیکھیں بہت مضبوط جالی جانور رکھا گیا تاکہ کسی بھی آنے والے مقصان پر پہنچا رکھا گیا آنے والے مقصان پر پہنچا رکھا گیا سٹریپڈ ہائنہ اس کو انگلیش میں بھول گیا یہ پورا پیر ہے یہ فیمیل لیٹی بھی ہے میل پیچھے پیر رہا ہے جنگلی جانور ہے بہت خطرناک اور بہت مضبوط جالی کے اندر اس کو رکھا ہوا ہے ہم آگئے ہیں شوطر مورک آسٹریچ آسٹریچ کے پاس آگئے ہیں اس کے قریب نہیں جانے جا سکتے ہم کیونکہ یہ پارٹیشن لگی ہوئی ہے دور سے ہی ہم اس کو زونگ کر گیا اور دکھا دکھا دکھتے ہیں ہم آگئے ہیں آپ کو دیکھیں ہم آگئے ہیں کچھ بہت جمبو سائز میں ہے یہ چھے پھو سے زیادہ کرتا ہے اس کا ہم آگئے ہیں تشوز ہم موڑی ہیں بہت آگئے ہیں بہت آگئے ہیں یہ کمرہ بنا ہوا ہے اس کے ساتھ ایئر کولرز لگے میں تھنڈی ہوا کے سامنے سارے تکلیر میں باہر صرف تین ہی میں جانتے ہیں یہ دیکھیں لاما یہ بہت بلسورت چیز ہے یہ دیکھتا ہے دیکھتا ہے یہ ہے آئی یہ ہے کہ گری وولف سرمئی بھیڑیا کہاں کہاں پایا جاتا ہے یورپ ایشیا امریکہ دس سامسکی امروک کی دودھ ارگوشتیں تھا موسٹری جنگلوں میں پایا جاتے ہیں یہ کی ٹان کٹی ہے کھیل بھینے اس ٹائم بیڑی آئے یہ برید جالی بھی ساتھ لگائی بھی ہے انہوں نے اس لئے زوم نہیں ہو رہا چلتے ہیں جی آگے جی ویورز ہم آگے ہیں پوما کے تیج کے پاس پوما پلی نیچے بیٹھے ہویا ہے ڈی ریت���стру أو ڈی ریتھے ہی ڈی ریتھے کو ڈی سار گی ، شخط چھوٹے سائز کا چپنزی چھوٹے سائز کا چپنزی چھوٹے سائز کا چپنز تکنی چھوٹے سائز کا چپنز چپنز سائز کا چپنز چیمپینزی کے کیج کے سلکل ساتھ ہے پونی ہورسز چھوٹے گھوڑے اینی اچھا پونی ہورس چھوٹے گھوڑے ہوتی پیاری چیز ہے بہت 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 سارت ان کے بال دیکھیں چھوٹا سائز ہے یعنی ان کی ہائیٹ میکسیمم ٹیم پھوتا ہوگی یہ ایک بچہ بھی ہے ان کے دار ہم آگے ہیں بنگالی ٹائگر کی طرف وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے بنگالی ٹائگر یہ بیٹھا ہوا ہے اس کی فرنٹ سائیڈ پہ جا کے وہاں پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں ویسے اجازت کمی ہے پیچھے جانے کی اگنا آپ کو در جا کے دکھاتے ہیں دوسری طرف کو ہمیں جانے نہیں لیا انہوں نے تو اس طرف سے ہی زیم کر گیا آپ کو بیٹھاتے ہیں یہ دیکھیں خانی میں چلے گیا ہیں بیٹھا ہوا ہے کل ہیوی سائز کے بنگالی ٹائگر ہے گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے جب طلاب بنائے ہوگا نہانے کے لیے طلاب میں چلے گا یہ پیر ہے بنگالی ٹائگر آگے لائنز کی کرپ سے ہم آگے ہیں لیپڈ لیپڈ کر رہا ہے لیپڈ امبر کیا گا ٹائگر ڈھانے کی ڈھانے کی جنگل کا بادشاہ تو یہ رہا نہیں ہے کیونکہ یہ جو میں ہے تو اس کو زو کا بادشاہ دے سفر کرتے ہیں افریقی شیخ ان کو کھانے کے لئے آج دیا گیا میرے سے بیف دیا گیا یہاں ڈیاں پڑی ہوئی یہ کام پڑی پڑی بیف کے بڑے بڑے لوٹڑے اور مردی دیئی یہ چکن تو اسے خون کر کے لگاتا ہوں گا یہاں پڑی پڑی ہوں گا یہاں پڑی پی پڑوں گا پڑی پڑی پہ رہے ہیں اس کی باست ان کو چکن بھی دیا جاتا ہے ان کو گریت بھی دیا جاتا ہے موسیقی 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 پانی کے اندر ہی ہے یہ سنیک کی طرف چلتے ہیں ایک سنیکس کا باکس یہ ہے اس کے نیچے دیکھیں آپ تقریباً تین سامپوں کے تو مو نظر آ رہے ہیں اور پیچھے بھی کافی ہیں جن تقریباً سات آٹھ سامپ یہاں پہ اس ٹیم موجود ہیں وہ پیچھے مومنٹ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی سامپ کی پیچھے موجود ہیں کیا جی پایتھن پایتھن سنیک کیا جی پیتھن اچھی میں باب نہیں آگا لیکن سفائی نہیں ہے شیشہ گروہ باب نہیں ہے اچھا بیور نہیں آگا شیشہ گروہ یہ بھی پائٹان ہے ایس کے بعد بیور جو بہت بھیکی کریںدہ بھی چیک کریں گی اس کی حضور تھی گتا کیا ہے اینکی دا واجی باہت باہت ناتا ہے بہت ایک خوبصور ہے اس کے ساتھ آگے دکس اچھے تھے اس پورشن میں ساری دکس ہیں دوسری طرح سے بھی دکس ہیں یہ ہے کیمیور بہت ایک خوبصور ہے چھوک چھوٹی دکس ہیں یہ پورا پونٹ جو ہے یہ دکس کے لئے یہ بلیک کلک کی بھی ہے چھوٹی دکس ہے چھوٹی دکس ہاک ساری دکس چھوٹی دکس ہاں چھوٹی دکسů چھوٹی دکس ہاں چھوٹی دکس چھوٹی دکس یہ ہے سیار ریچ کا کیج بلیک بیر لیکن یہ یہاں مجود نہیں ہے وہ کمرے میں گیا ہوئے وہ اندر بیٹھا ہوئے پیرز یہ یہ ہیں جی فیلو ڈیر اس کو بولتے ہیں فیلو ڈیر جی ویرز یہ ہیں اڈیال یہ بھی ہرنوں کی قسم ہی ہے اڈیال قسم ہے یہ یہ بہت خوبصورت ہے ان کے سینک بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے چیز بہت خوبصورت ہے چیز جی ویرز فیلو ڈیر کے بعد ہے ریڈ ڈیر سرخ ہرن اس کو بولتے ہیں یہ سرخ ہرن بہت خوبصورت ہے چیز بہت خوبصورت ہے چیز چارہ ڈالا ہوئے نہیں بہت خوبصورت ہے چیز دوسرے سے لڑتے ہیں کہ زفنی نہ کرتے ہیں دوسرے جنگر اس لئے ان کے اوپر ماں خائد ماندے ہیں بہت ہی خوبصورت چیز ہے جیدی اس کے ساتھ یہ ہرنو یہ ایک اور ایتری پل چھوٹا سا بچہ ہے ہرنگر اس پہ دیڈی ہی بہت ہی خوبصورت ہی یہ بچوں کواریدہ کیا گا یہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت ہیںژی کل چھوٹا سایا ہے اگر میں آپ کو بتا ہوں تو یہ ڈیڑھ سوٹ سے زیادہ ہائپ نہیں ہے بلکل پتھلی پتھلی تانگے بہت ہی خوبصورت چیز ہیں اس درین کا نام ہے چنکارا چنکارا ہی رن ہے اس کا ایک اور سیکشن یہ والا بھی ہے دل پیر اس میں بھی ایک بچہ ہے چھوٹا سا بچہ ہے دل پیر یہ ہے اس کے اوپر چھوٹ چھوٹے سپارٹس ہیں اس لئے اس کو بول رہا ہے اس نے بچہ دیا رہا ہے چند دن کا ہی بچہ ہے دل پیر چھوٹا سا پتھلی پتھلی تانی ہے دل پیر چھوٹا ساہ کچھوے کے خانے میں یہ دیکھیں جی بہت ہی نازو کارلت میں دو کچھوے ہیں ایک کچھوہ یہ پڑا ہوا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ایک چھوٹا کچھوہ یہاں پہ یہ ہے اس کے بعد ایک چھوٹا کچھوہ وہ سامنے لیٹا ہوا اور ایک اس اوپر وہاں پہ ہے اور ایک یہ سامنے نظر آرہا ہے تقریباً سات آٹھ کچھوے یہاں پہ اس ٹائم موجود ہیں لیکن حالت ان کی نازوگی ہے اس میں پانی بھی نہیں چھوڑا ہوا انہوں نے یہ ہے جی منگولین اونٹ منگولین اونٹ دیکھ سکتے ہیں یہ دو کھان ہے اس کی دیکھ سکتے ہیں یہ ہوتی یونیک چیز ہے یہ ہوتی مرک کے کلوز بیوز کے لیے ترکی جگہ ڈھونڈی ہے یہ دیکھیں ہوتی اچھی نیک ہے اس کی ہائیڈ اچھی ہے اب یہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کی قریباً چار پٹ سے لگا ہائیڈ ہے شوڑ یہ سیں ایک بھی پچھے سے سہاب کچھ بھی لا رہے ہیں سہاب کچھ بھی اب اس نے گردن نیچے یہ بھی یہ دیکھیں بہت ہی بڑے سائز ایک یہ بھی سہجی ہے یہ بھی سہجی ہے یہ اس کا فیس ہے جی یہ اس کا فیس ہے جی بہت ہی خوبصورہ چیز بہت ہی خوبصورہ چیز بہت ہی خوبصورہ چیز یہ دیورز یہ کیگ ہے منکیز کا یہ دیکھیں دو شراتے کو یہاں بیٹھیں بے اور سے دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے یہ لوگ اٹھے ہیں یہاں پر یہ اوپر بھی ایک پیس ہے بھاگتا ماں کے پاس آگے ماں کی گوھر میں بہت لی ہے یہ چل بہت لئے یہ دیکھیں ویورز یہ ہے ورورٹ منگی بہت ہی خوبصورت پیارا سا منگی ہے یہ ہمارے میں بہت لئے 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 ہمارا پورا ہو گیا ہے برڈ سیکشن بھی اور یہ ہماری تصویریں بنانے کے لئے جگہ بنائی لئی ہے یہ کچھ پھول ہو گیا ہے گرین بھی ہو گیا ہے وہ ہمارا برڈ سیکشن تھا ہمارا سیکشن کمپلیٹ کر لیا ہے اب ایکزیٹ کی طرف جا رہے ہیں اور ویڈیو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ